جالی 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 مغتب ہے سہور امام زمانہ کی تحجیب کے لیے ملکِ بلندارین سنوات پڑھیں اپنی اپنی حاجات کی برابرتی کے لیے تمناوں اور دعاوں کی قبولیت کے لیے سب ملکِ بلندارین سنوات پڑھیں اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المرین ابن عقہو بالنور المغیع والبرحان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الحادی اسرتہو خیر اسرہ وشجرتہو خیر شجرہ اغسانوہا معتدلتن وثماروہا متحدلتن مولدہو بمکہ وحجرتہو بطائبہ علا بہا ذکرہو ومتد منہا سوتہو ارسنہو بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت مطلافیہ اظہر به الشرائع المجہولا وقمع به البدع المدخولا وبینا به الاحکام المفصولا فمن یبتغے غیر الاسلام دینن تتحقق شقوتہو وتنفسم عروتہو وتعزم قبوتہو ویکن معبہو الالحسن طویل والعذاب الوبین والصلاة والسلام والتعیت والاکرام علا اشرف النبی دینہ وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وائل بیتہ قیدین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ محمن الرحیم سخر لکم اللیلہ والنہارہ والشمسہ والقمرہ والنجوم مسخراتم بعمرہ انہا فی ذالکا لآیات لقوم یا قلوم صلاوات حاضرین اگرامی قد ارباب احلو دامش صاحبانے فہمو فکر میں نے اس بابر کر بازمت روحانی نورانی مقدس مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی ایک آئے مبارکہ کو سرنامہ سبھن قرار دیا بہت پڑے لکھیں نوجوان بھائیں بزرگ تشریف فرمائیں حد نگاہ تک پروردگار آپ کی حاجات کو پورا کریں آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں پڑے لکھیں لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میرا اس قائل یہ ہے کہ میں کہانیاں نہیں سناتا میرے پاس کہانی نہیں ہوتی اخبار نہیں ہوتے سفرنامے نہیں ہوتے میرا مشن یہ ہے جب تک زندہ ہوں جب تک زندہ ہوں میرا مشن یہ ہے کہ یہ جو نوجوان بھائی بچے دوست بیٹھے ہیں ان کے دنوں میں اتنی آیتیں بھر دوں کہ جب یہ سامنے والے سے باب کریں تو قرآن کی آیت بولیں جھوٹے کی روایت نہ بولیں تو ذرا ہاتھوں کو کھول لینا میرے دوستوں اور اپنے ذہنوں کو بلان کر لینا ایک ساس میں قرآن سنو قرآن کا پہدہ و عبادت سننا بھی سولوہ سورہ کمال ہوگی سکھرہ لکم اللہلہ والنہارا والشمسا والقورا والنجومم و سکھرہ کن بیامر اندفیسانے کا لعایات اللہ قومت گاملون کمال ہوگی اللہ کہتا ہے دن لیلے رات لیلے سورج لیلے چاند لیلے سورج لیلے بنایا چاند لیلے بنایا دن تلیلے رات تلیلے بنایا ساری کائنات تلیلی بنایا اور تجھے اپنے لیلے بنایا خدا خدا میرا اللہ کمال ہوگی میں کسی ایک سرٹے لیے بات نہیں کرتا میں سب کے لیے بات کرتا ہوں اور قلان سب سب ہوتا ہوں پھر کمال ہوگی میرا میرا خدا خدا کا بتنا پتا ہے خدا خود آمدے سی خود آمدے و خود آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خود وہ خود آ جائے جو خود وہ خود آ جائے اسے خود آ کر دے اور جو لایا جائے اسے بندہ کر دے مون خراب ہے اگر ہاتھ ایک نختر سر ہی لے دو میں تو میں تو اللہ میں یاد کر رہا ہوں بھئی کبھال مجھ سے سنو بھئی ہم سے سنو کہ علی کا اللہ ہے کون علی کا اللہ ہم سے سنو کہ علی کا اللہ ہے کون کب کمال ہو گئے بڑے بڑے کانتے جو میں تو جو خود وہ خود آ جائے وہ ہے اللہ اللہ کہتا دن دے لیے رات دے لیے سورت دے لیے چاند دے لیے لیے لیکن پر نجور ہو موسخرا تنبی آگرے ستارے کو میں نے اپنے کنٹر میں رکھا کمال ہو گئے خاتھ سورت دے لیے کل ہو هاا! کیونک بہنين زن رکھا کمالPodsر کو المائے ستارے کو میں نے کنٹر میں لہا! مارن پر بھول بھول کون چکتا دے لین Bird hib میں قد نٹر میں بڑے 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 آپ سلامتا ہے Were ری ری بڑے ری قرد scribہ ری محمد و آل محمد کلندت سالا اللہ صل على محمد و آل محمد بیٹے کو سچی بات یہ ہے میرے نوجوانے بھائیوں کہ نعرے تین ہیں نعرے کتنے ہیں تین نعرے قدبیر نعرے رسال تین نعرے ہیں نا یہ نعرے ہمارے جزمے کی آباز نہیں ہیں یہ ہمارا ایموشن نہیں ہے یہ ہمارا بھجت نہیں ہے اللہ آئیتا کرسی میں کہتا ہے اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل رو موسیقا درائی اگر موسیقا بھالا ہے اللہ اگر کافر گفt موسیقا 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 آپ سلامت ہمیں یہ تو بریکن نیوز ہی یہ بریکن نیوز ہی آتنا رہے پھر بڑھ دو آیات کی طرف ایسا نہیں چھوڑا بڑھے بڑھ مرتو نہیں خرام ہو گیا پھر نہ ہو کہ مومنوں کو قرآن نہ سنا ہوں تو کسے قرآن سنا ہوں کمال ہو گیا میرے ساتھ ہے تو کمال سورہ تمہارے لیے چاہاں تمہارے لیے اور سورہ وشمس میں کیا کہتا ہے بھئی کمال ہو گیا وشمس وضوحاہا والقمر ازا تلاہا والنہار ازا جللاہا واللیل ازا جخشاہا والسماع وما بناہا والعرض بما تاہا والنفس بما سباہا فالہا ہا خدورہا تقوہا ودفنہا منزکاہا وقت خوابہا منزکاہا کنزبن ثبوت میں تقوہا ازا جللاہا ہم رسول اللہ نا قدرتا ہے وہ سکیہا سکر زبو ہو فاقا روحا سسمتا مالے مرد ہونتے زبین سسمتا مالا یا خواب ہو او خوابہا ریٹ کے لئے آیا ہوں میں نے قرآن ہل ہل کے پڑھنا نہیں چیخوا میں نے قرآن حافظہ قرآن سے نہیں لیا میں نے قرآن محافظہ قرآن سے لیا تھکنا مجھ بڑے 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 کار کے جملے سورج کی قسم سورج کی قسم اور اور چاند کی قسم کمر کسے کہتے چاند کو اچھو بھی کمال ہو گیا چاند کے لئے دو لمزے ایک حلال ایک کمر ایک حلال ایک کمر حلال بھی چاند کو کمر بھی چاند کو رویہ تے حلال کا بیٹی جو کراچی میں بیٹھ کے چاند دیکھتی ہے اور اس میں اتنے سینئر بٹھے بیٹھے ہوئے جنہیں چودوی کا دکھائی نہیں دیتا اتنے پرانے پرانے لوگ بیٹھے اتنے سینئر ہیں جنہیں چودوی کا دکھائی نہیں دیتا تو حلال حلال بھی چاند کمر بھی چاند حلال بھی چاند کو کہتے ہیں کمر بھی فرق کیا ہے دونوں میں اللہ حلال کی قسم نہیں کھاتا اللہ قبر کی قسم کھاتا مالک کیوں کہا بھئی حلال کہتے ہیں اس چاند کو جو پہلی کا ہو دوسری کا ہو دیسری کا ہو پہلی دین تاریخوں کے چاند کو کھلال کہتے ہیں اور جب یہ دین ختم ہو جائے تو کمار کا زمانہ شروع ہوتا ہے قرآن سلامت آئے ہاں سلامت آئے ہاں میرے ساتھ ہے نا بڑے کاتا جو نسول ہے تمہارے لیے موت تو نہیں خراب ہوا پہنو آیا سورہ یافی آیت کا نشان کھٹی ہے یہ سورہ دھاگے چلا جا رہا ہے اس کی تقدیر میں نے بنائی موت تو نہیں خراب ہو گیا دھاگا کو نہیں گئے نہ قرآن سنا رہا ہوں گیتا میں یہ قرآن اللہ کیا رہا ہے کمار سورہ اٹھاگے چلا جا رہا ہے دھوڑی چلا جا رہا ہے زانے کا تقدیر العظی سے ڈالیل اس کی تقدیر میں نے بنائی مالک اس کی تقدیر کا ہے کہا بھئی یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے سورج کی تقدیر یہ ہے اللہ کیا رہا ہے سورہ یافیر میں کہ سورج کی تقدیر یہ ہے موسیقی 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 اور چاند کے درمیان ایک قسم ہو رہے ہیں وزوہا ہاں سورج کی ایک قرم کی قسم سورج اور چاند کے درمیان ایک اور قسم ہے وزوہا ہاں اس کی ایک قرم کی قسم سورج کی قسم اور اس کی ایک قرم کی قسم وہ تیرے نفذیق چار ہوگی اللہ کے نفذیق ایک بیٹی ہے میں شروع گزارا اب میں تو ایک ساتھ میں قسم سنانوں قرآن کی قرآن کی قسم سنانوں قرآن ایک تو نہیں موت تو نہیں خراب ہوا پیچھے والوں کا پوچھے ہو میں موت تو نہیں خراب ہاں بکھیں گا تو مجھے بانا شرے گا اب ایک آت کا شکر گزار میں آپ کی مصابر دوازی میں شکر گزار ایک ساتھ میں برا اللہ کی قسم سنو سورج کی قسم چانتی قسم دن کی قسم رات کی قسم رات کی قسم سورہ فجر میں کہتا ہے ودین ودزہ دوری ودور سنینہ وحادل بلد الاری لگر خلقنل سنو ایسر تقویر انجیر کی قسم زہ دور کی قسم کوہ دور کی قسم شہر بکا کی قسم سورہ فجر میں کہتا ہے والفجر والی علی الاشر والشکے والرکر صبح کی قسم دسراتوں کی قسم دو کی قسم ایک کی قسم والی آسر زمانے کی قسم والی علی الاشر 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 والی علی کی قسم لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاہور کے بومنوں پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی لیکن جت پنچہ دن سادوا کی چادر میں آئے تو کہ میں نے جب آئی عزت کی وجلالی میری عزت کی قسم سلامت رہے آپ دیئے قرآن سننے والے لوگ باتھیں میری عزت کی قسم کا کہا اللہ نے کا کہا عزت کی وجلالی کا کہا جب پنجتن فاطمہ کی چادر میں آئے حضرت صدیقہ کہتی ہے کہ جب پنجتن پنجتن سیدہ کی چادر میں آئے تو کہنے لگا عزت کی وجلالی انی ما خلق تو سمام مطیعتا ہوں ولا عزم مدہیتا ہوں ولا قمر مدیعا ہوں ولا شمسن مدیعا ہوں ولا صلق ایدورو ولا بہر ایدی ولا فردن تسری اللہ بھی محبت ہے ہا اولائے میں نے سورج بنایا ان کے لیے چان بنایا ان کے لیے سمندر بنایا ان کے لیے لبہار ایدگلی ایدگلی اید گلی مسان Track GO Guardian مانات و میں پگا تمجتن چٹways اکہ رینکی سطنے کی طورتہ آپ کے لیے س مخمولную نہیں ہے vividاولی ہا ایدگلو ولا بہر آپ کی بنایا ہا ایدگلو ولا بہرة ہا ایدگلو dona بہر آپ کی بنایا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی ہاتھ ہوں گئی میری باگ میں نے سمیٹ دیا پران سنایا اپنا پران سنا میں آپ پر شمید مولاد ہتم ہو گئی باگ لیکن ایک آئے تو پھر پڑھوں گا پڑھوں نہ ہر کے مومن بیٹھیں بھائی میں کسی کے ہاتھ میں دھاؤں میں تھوڑی پڑھوں یا لاحب کے بڑے پکے سچے مومن بیٹھیں حالانکہ مجھے حدیث پر نہیں جائیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے میں نے تھوڑی کہا تھا میں نے تھوڑی کہا تھا بھائی جب سنلو کمال ہو گیا ہے سنلو بڑے بڑے کام کے جو مجھے موڑ نہ خراب کرنا سورہ زبر میں اللہ کہتا سورہ تکویر بڑی آیتیں میرے تماغ میں تلاتوں میں ہے آیتوں کا تلاتوں اب بڑے پڑھنے کھلوں اس لیے کہ میں نے قرآن محافظ سے لیا ہے حافظ سے نہیں لیا اب اب سورہ بڑے 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 سورہ تکویر عزت شمس و قفرت جب قیامت آئے گی سورہ لپیٹ دیا جائے گا وعزت البحار و سجرت سمندر میں آگ بھنک اٹھے گی قیامت آئے گی سمندر میں آگ بھنکے گی سورہ لپیٹ دیا جائے گا اور اب سورہ از عمر وَنُفِقَ فِي الصُور فَسَعِقَ مَنْ فِي الصَّمَوَاتَ وَمَنْ فِي الْعَرْز جب سور پھوکا جائے گا اتنی تہشت ہوگی اتنا خونناک منظر ہوگا آسمان پر فرشتے پریشان ہوگے زمین پر انسان پریشان ہوگا اتنی اس کی تہشت ہوگی اتنی ٹینشن میں ہوں گے سارے کہ آسمان پر فرشتے پریشان ہوں گے پریشان ہوں گے ٹینشن میں ہوں گے اور زمین پر انسان پریشان ہوگا اِلَّا مَنْ شَعْلَا بس ایک منمتبعین کھڑا ہوگا بھئی میں ڈھونڈ کے لائیا ہوں آیا تمہارے لیے اس ممبر کی قسم قرآن سنا کے جا رہا ہوں اتنی تہشت ہوگی خیامت جب آئے گی تنی تہشت ہوگی کہ سورج کو رپیٹ دیا جائے گا اور سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی سارے پریشان ہوں گے بس ایک منمتبعین کھڑا ہوگا مانے کے من ہے کون کہ پڑھ سورج مریم لاجم لے تونہ شفاعتا اللہ منہ تہوہ اندر رحمانہ آتا قیامت کے جن تمہیں تولیے بخشوائے گا بس ایک من ہے کس نے تری بخشت کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا ایاب تک بہت پہنچ رہے کہ میری بات آئی ہے قرآن ہے قرآن ہاتھ کھول گیا قرآن سنو ایک من ہم دھرتے نہیں ہیں ہم اس آیت کے بعد ہم نے دھرنا چھوڑ دیا کہ اس لیے کہ اللہ کرائے گا من ہے جتنے تری بخشت کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا مانے کے من ہے کون کہ پڑھ سورج آبی سر سورج کمال ہوگی اللہ تنفہو شفاعتو اللہ من آزنالدہ رحمانو و رضی اللہ قولہ رحمان کے سامنے قیامت کے جن کسی کی حمد نہیں ہوگی کہ بولے سب کی زبانیں بد ہوگی بس ایک من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی خدا تو میں سلامت رکھے خدا آپ کو سلامت رکھے محفوظ رکھے میرے بھائی کے بھائی کے بھائی کو ہچنے کے خبراتو نہیں رہے اگر تم ساتھ پوچھاؤ من ہے جو قیامت میں بولے گا من ہے جو قیامت میں بولے گا من ہے جو قیامت میں ہمیں بخشوائے گا ہمیں ہمارے گولہوں کو بخشوائے گا ایک من ہے جب سور پھوکا جائے گا ٹینشن ہوگی تو ایک من ہے ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے نبیوں کی مدد کرتا ہے رسولوں کی مدد کرتا ہے مالک ابھی سمجھ میں نہیں آیا یہ مجھے خور رہے ہیں کیا پر سورہ بقار ایک من ہے جو پھوکا جائے گا اللہ کی من کی خریب نہ ہے مالک اللہ کے پیچھے والے مومن انہیں من سمجھ میں نہیں آرہا نام کے چھوڑی ہٹو میرے محمد اللہ اور کے مومنوں کو کھولے میرے دار میں آؤ اور من سمجھا دو من کو دو بہرہا مالک اللہ 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 پیروں کے پیر کا خمہ غدیر کا کہبے کے کوہر کا سارہ کے چوہر کے خمال علی کا آب کے میں مولا علی کا سپر دوپر سپر دوپر کمال ہو گئے میں اپنے شکر گزا سوپر ڈوپر نعرہ آیا ہے تو سوپر ڈوپر جملہ بھی تو سنا دوں سونا دوں مون خراب تو نہیں ہوا سوپر ڈوپر جملہ آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں میرے بھائی جو بیٹھے ناجوان بھائی ان کو تو سے میں جکے جا رہا ہوں بھائی سوپر ڈوپر نعرہ لگا ہے تو سوپر ڈوپر جملہ بھی تو سن سن دو کمال ہو گیا زباہ کے ساتھ بولا کیا بولا خدیر میں نبی بولا کیا بولا قرآن میں خدا بولا کیا بولا خدیر میں نبی بولا کیا بولا ہمیشہ کہتا ہوں کب تک زندہ ہوں کہتا نہ ہوں کہ یہ انسان اتنا زنیل ہے اتنا تھکیا ہے کہ جاہل ما کر کہنے پہ ایک آدمی کو اپنا پیوبان لے گا محمد کے کہنے پہ عالیما مولا اللہ امارے گا موسیقی ایسے سوپر ڈوپر نارے لگیں گے تو سوپر ڈوپر جو ملے بھی نکلے گے موسیقی 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 آپ نے کہا بل پڑھو بل بل ایک یملہ قائم کی ختم ہو رہا ہے پیشہ ذاکرین ہے علماء ہیں میں نے دامنہ بیان کو سمیل دیا یہ عبادت وہ ہے جو وقت پہ ختم ہو جائے اور وقت پہ شروع ہو عبادت کی عبادت مہنین ہیں انہوں نے صناح تک کانتا المومین نے کتابا موقع تب اندر نماز کے عبادت رکھئے ہیں یہ بھی تو مبدت کی نماز ہے یہ مبدت کی نماز ہے یہ عبادت مہنین ہے اس کے اکمان ہو گیا میں نے دامنہ بیان کو سمیل دیا میں آپ کے مسافر نوازی کا شکر گزار ختم ہو گی میری بات لیکن میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا میں کہا ہے نا ایک بار کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں بڑے پڑے رکھے لوگ ہیں آپ بڑے حافظے کے پکے لوگ ہیں حافظے کے بڑے پکے لوگ ہیں جو ایک بار کہتا ہوں سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں یاد رکھ رہے ہیں پورے سال یاد رکھتے ہیں ایسے لوگ کم ملتے ہیں اور ویسے لوگ بہت ہوتے ہیں ویسے لوگ بہت ہوتے ہیں کہ رسول نے کان میں کیا کہا کان والی بات یاد رکھتی ہے میدان والی بات یاد رکھتی ہے ب ritux بات یاد رکھتی ہے میں یہ سیدھی سچی بات ہے میرا بات کون میرا بات کون کس نے بتایا بھئی کس نے بتایا میری مہ نے بتایا آپ کا بات کون آپ کی مہنے بتایا دنیا کا کوئی انسان اپنی مرہ سے ہٹتے اپنا شجرہ بیان نہیں کر سکتا دیکھو میرا بات کون گانتے ہیں آپ میری مہ نے بتایا کہ یہ تیرے بات ہے تمہارا بات کون؟ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا دنیا کا کوئی انسان اپنی ماں سے ہٹکے اپنا شجرہ بیان نہیں کر سکتا اور ماں ہے عورت اور عورت کی گواہی ہے قرآن میں ناقص سب کے شجرے ناقص گواہی پہ ٹکے ہوئے ہیں آلِ محمد کا شجرہ محمد کی گواہی پہ ٹکے ہوئے ہیں سب کے شجرے ہیں عورت کی گواہی پہ ماں عورت ہیں اکرام کرتے ہیں ہم لیکن قرآن کہتا ہے ناقص دو ملیں گی تو ایک وہ کمل ہوگی گواہی بھائی کمال ہو گیا ناقص گواہی پہ سب کے شجرے ٹکے ہوئے ہیں اور میرے محمد نے کہا ابو تالی کا بیٹا آلی علی کا بیٹا حسن حسن کا بیٹا حسین اچھا آپ نے تبھی سنا چає میں بجلس پڑھا ہو بہت سارے لوگوں نے کہیں گے جو بات باپ میں ہے وہ بیٹے میں نہیں بہت سارے لوگ کہیں گے جو بات باپ میں ہے وہ بیٹے میں نہیں لیکن مجھے کسی جھوٹی حدیث میں رکھا دو کہ کسی نے کہا ہو کہ جو بات علی میں ہے وہ حسین میں نہیں جو پہلا کہتا ہے وہی آخری جو پہلے کی خوشبو وہی آخری اب میں سوپر ڈوپر جملہ ختم کر رہا ہوں کسی نے علی سے کہا علی سے کسی نے کسی نے کسی تھٹھ لاکھ آدمی نے یہ بزو کر کے آتا ہوں اس جگہ پہ آپ بھی بزو کر کے فرشیدہ پہ آتے ہیں یہ بہت ناکھ جگہ ہے اس کی ذمہ داری ہے اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ممبر مبارک نام لینے کی جگہ ہے منحوس نام لینے کی جگہ نہیں کسی نے کسی نے میں نے علی سے کہا علی تمہیں ناس کے بات موٹ تو نہیں خراب ہوا ختم ہو رہا ہے علی تمہیں ناس کے بات پہ ہے تم بھی عبد مناف سے ہم بھی عبد مناف سے تمہارے بھی فور فادر عبد مناف ہمارے بھی اوپر جا کے فور فادر عبد مناف ہم اور تم ایک ہی شجرے سے تو ہیں ایک ہی خاندار سے تو ہیں تمہیں کس بات پر گھمند ہیں تم کیوں جنہیں پر آتے ہو علی نے اس کا جواب دیا اگر مون ہے تو سنا دوں سوپر گروہ جمعہ ہے علی نے جواب دیا ایسا ہے ایسا کہ تیرا علی نے گھمند کس بات پر ہے تم اور ہمیں ایک ہی شہیرے سے پہلے عزیز کا جلالہ گیا وَلَاکِن سُرْبِ مَقْدُوَا وَلَاکِن لَیسَ عُمَيَّدُمْ وَلَا أَحَجِمُ وَلَاکِن مَقْدُوَا اگر تھگر گئے تو میں چھوڑ دوں وَلَاکِن مَقْبَلُ دو نائنے پیچھے تک یہاں سے لے کے پیچھے تک میرے آری کا سوپر ٹوپر جمعہ سنگل اور اس سوپر ٹوپر جمعہ مجمس خطب ہو رہی ہے عزیز کا جلال آ گیا کہے گا شکرہ شکرہ موسیقی 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 کیا شگرائے کمال کا وہ تیرے خاندار میں ہے بس ختم ہو گئی میری بات میں نے دامن بیان کو سمیت دیا پروردگارہ کو آباد رکھے عالمین کی عورتوں کی سردار میرے خاندار میں ہے کیا ہوا اس بی بی کے ساتھ رسول کے بعد پتا ہے نا آپ کو پتا ہے تو بتاؤ مسلمانوں کو بتاؤ مسلمانوں کو لوگ لوگ باپ کی انتقال کے بعد تازیت کرنے نہیں آئے گھر پر آنگ لے کر آئے اور بی بی کہتی ہے مجھ پر بڑی مسیبتیں پڑی بڑی مسیبتیں پڑی کہ اگر وہ روشن دنوں کو پڑتی تو وہ اندھیری راپوں میں بھل جاتے ہیں یہی کہا نا بی بی نے اور علی نے جب غسل دیا ہے بی بی کو تو چیخیں مار مار کے علی رونے لگے پتا ہے تو کہ کیوں رونے لگے باہر حجر کے علی کے ساتھی بیٹھے تھے صحابی جب ان کے کانوں میں علی کے رونے کی آواز آئی کہ علی چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں تو باہر سے فکار کے کہنے لگے مولا آپ فاتح خیبر ہیں آپ فاتح خندق ہیں آپ امام سابر ہیں آپ سبر نہ کر سکے میرا مولا چیخیں مار مار کے رونے لگا اور کہے میرے چاہنے والے سن میں چاہتا تو ہم سبر کروں مگر اب کی لے ضرب سیاد اللہ جنتہاں کونوں کے نشان مجھے سبر نہیں کر لے گئے آدھے اس وقت کا نیل مختل کے جملے سنو گے آدھے اس وقت کا نیل کونوں کے نشان سے بی بی کے پورے جسم متحد پر نیل پڑ چکا تھا پردگار آپ کو محسوس رکھے سلامت رکھے گریہ کر رہے ہو پرسا دے رہے ہو میں تمہیں رونے کے لیے نہیں کہوں گا مگر ایک جملہ سناؤں محشر کا میدان ہوگا میرا مولا کہتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا انبیاء مرسلین صدیقین چہدہ صالحین سفر بنائے ہوئے محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اتنے میں محشر میں آواز آئے گی یا اہل المحشر خزو ابسارکم محشر والوں اپنی آنکھیں بن کر لو حتی تجودہ فاطمہ بنت محمد محمد کی بیٹی صادمہ کی سواری آ رہی ہے بس آخری جملہ سن لو آخری جملہ سن لو اللہ تمہیں آباد رکھے برسا دے رہا ہے ہمیں شرم کر کے پر سانا دینا جب جملہ سنو محشر میں میری بی بی کیسے آئے گی میری بی بی کی سواری آئے گی میری شہزادی کی سواری آئے گی اور رسول اپنی مصدر شفاعت پر رکھے ہوں گے بی بی کی سواری مصدر کے سامنے آکے رکھے گی ایک مرتبہ بی بی سواری سے اترے گی جانتے ہو کس حالت کو اترے گی ایک ہاتھ سکینہ کے ہاتھ میں ہوگا گود میں محسن کا لاشا ہوگا سر پہ حسین کا فتہ ہوا کرتا ہوگا ایک مرتبہ میرا نبی موچھے گا بیٹی آگ اپنے چاہنے والوں کو بخش والوں ہیں تو سامنے شفاعت لائی ہے بی بی اپنے آجل سے تو کٹے ہوئے شادے لے گی بابا گپنی امتی شفاعت کے لیے اپنے بیدے آپ سے گھنٹے ہوا کرتا ہوگا